اسلام علیکم ہی ویئرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سلیپ سوارڈ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم گھنہ علی اور ان کے ہزبنڈ سے علیتیڈ کافی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے برٹو سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو سے اپ ٹوڈیٹ رہ سکیں گھنہ علی ایک فیمس پاکستانی ایکٹریس ہیں انہوں نے بہت سے ڈراماز میں کام کیا ہے انہوں نے اپنی قریہ کا آگاز دوہزار پندرہ میں کیا تھا ایک ڈراماز سنگ دل کے ساتھ جس میں وہ کافی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی اور اس کے ساسد ان کی ایکٹنگ بھی لوگوں کو بہت اچھی لگی جس نے لوگوں کو اپنی طرف کافی زیادہ ٹریک بھی کیا تھا اس کے ساسد گھنہ علی کے بارے میں ہم ایک ریسنٹلی نیوز بھی سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے شادی کر لیا جی ہاں گھنہ علی نے شادی کر لی ہے لیکن شادی اس شخصے کی ہے جس کی وہ دوسری شادی تھی یعنی کہ وہ مرد پہلے سے شادی شدہ تھا گھنہ علی نے شادی ایک بزنس مین کے ساتھ کی تھی جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور ایون اس کی ایک بیوی اور ایک عدد بچہ بھی تھا گھنہ علی نے اپنی انسٹرگرم اکاؤنٹ پہ اپنی سٹوری پہ کچھ شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی بھی کوسچن کر سکتے ہیں جس کا میں آپ کو آنسر دوں گے یا میں آپ کو ریپلائے کروں گے تو اس میں سے ایک فین نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہزبن سمارٹ ہو جائے وہ کافی زیادہ ہیلدی ہیں تو گھنہ علی نے یہ کہا کہ وہ جیسے بھی ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ مجھے ایسے ہی کیوٹ لگتے ہیں اگر وہ سمارٹ ہوگے تو مجھے زیادہ اچھے نہیں رہیں گے تو مجھے وہ ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں اس لئے میں نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ وہ سمارٹ ہوں یا کوئی جم جوئن کریں یا ایکسسائز کریں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی گھنہ علی نے اور بھی بہت کچھ شیئر کیا تھا اپنی انسٹرگرم سٹوری میں جب کوسنگ آنسر کا ٹائم شروع ہوا تھا تھنکی اولا حافظ stay home stay safe stay connected